بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آج آپ کو مونگ کی دال کے بڑے بتاؤں گی مونگ کی دال کے بڑے بنانے کے لیے میں نے دو سے تین گھنٹے کے لیے ڈیڑھ کپ مونگ کی دال کو اچھی سے پانی میں ڈپ کر کر رکھ دیا تھا پانی بہت اوپر نہیں ہونا چاہیے بس تھوڑا سا دال سے اوپر ہو اس میں وہی دال اچھی سے پھول جائے گی یہ دیکھیں میری دال تیار ہے اس کو میں اب تھوڑا سا گرینڈ کروں گی گرینڈ کرتے ہوئے میں اس کے اندر ڈالوں گی سفے زیرہ ایک چمچ یہ دیکھیں کالی پسی ہوئی مرچ آدھی چمچ چمچ آپ نے چائے والا چمچ لینا ہے چھوٹا بڑا نہیں لینا ہے تھوڑی سی میرے پاس کٹی مرچ ہے اور تھوڑا سا ہی نمک ہے نمک آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں دو عدد ہری مرچیں اس کے اندر شامل کروں گی اور اس کو اچھے سے گرینڈ کروں گی یہ دیکھیں میرا بہت اچھے سے بلینڈ ہو چکا ہے اس کو میں ایک باول میں نکالوں گی اور اسے ان کو ڈیپ کروں گی اور اتنی دیر میں میں آپ کو دہی تیار کر کر بتاتی ہوں دہی تیار کرنے کے لیے میں اس میں دو چمت چینی کے ڈالوں گی میرے پاس ہاف کےجی جو ہے کھلی دہی ہے اور ایک نیسلے کی دہی کا پیکٹ ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کو ہمادے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھیں گے تاکہ یہ بہت اچھی سی تھنڈی اور سموتھ ہو جائے کیسی آئی آواز پھر میں دوبارہ یہ دیکھیں یہ اس میں میں نے یہ نیسلے کی دہی ڈالی ہے ہمیں اس کو اچھے سے بیٹ کر لوں گی بیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دہی بلکل آپ کی سموتھ ہو جائے بھلوں میں دہی کا سموتھ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اوئل میں نے تھوڑا سا گرم کر لیا تھا اب آنچ ہلکی کر دی ہے اور اس میں میں چمچ کی مدد سے بڑے ڈالوں گی بڑے ذرا تھوڑے بڑے سے سائز کے بنائیں آپ اور تھوڑے کلر ان کا ڈار کر لیں کیونکہ دہی میں ڈالنے کے بعد یہ ذرا لائٹ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں میرے بھلے کتنے پیارے سے بن چکے ہیں بہت سافٹ ہیں بغیر پانی کے بھی لیکن آپ اس کو ہلکے نیم گرم پانی کے اندر تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ڈپ کر دیں یہ میرے بھلے بہت اچھے سے میں نے پانی سے نکال لیا دیکھیں کتنے سافٹ اور اچھے بھلے تیار ہو چکے ہیں اب میں اس کو آپ کو سر کرنے کا طریقہ اب داتی ہوں سب سے پہلے آپ اس میں بھلے لگائیں میں نے ایک چکور باؤل لیا ہے آپ جس بھی شیپ کا لینا چاہیں آپ کی مرزی ہے یہ دیکھیں میں نے بھلے سارے باؤل میں لگا لیا ہے اب میں اس پہ ترتیب سے دہی ڈالوں گی ایک دم سے آپ دہی نہیں ڈالیں گے تہی بھی میں نے فریزر میں بنا کر رکھ دی تھی بہت تھنڈی اور سمودھ سی ہو چکی ہے اب میں اس میں املی اور آلو کھارے کی چٹنی بناوں گا جو میں نے آپ کو پہلے اس کی ریسپی بتائی ہے وہ ڈالوں گی آپ نے اس کی لائننگ لگا لینی ہے میں گھٹلی کے بغیر بناتی ہوں گھٹلیاں اسی میں شامل ہوتی ہیں گھٹلیاں میں نہیں نکالتی اس سے آپ کو املی کی چٹنی اور آلو کھارے کی چٹنی کھانے کا بہت آلہ سا زائقہ آتا ہے میں ریٹ چٹنی بنائی ہے اس کو بنانے کا بھی طریقہ آپ میرے نیچے دی ہوئی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں اس سے بھی دائی پھلکی کا زائقہ بہت اچھا آتا ہے یہ میں نے تیسری چٹنی جو ہے اپنی گرین چٹنی بنائی ہے اس میں میں نے پودینہ ڈالا ہے دھنیا ڈالا ہے ایک ادھا دھری مرچ ہے اور تھوڑا سا لسن کا ایک جو ایک آدھا پیس ہے اب میں اس کے درمیان میں چارٹ مسالہ ڈالوں گی اس طرح ساری چیزیں آپ دیکھیں سرف کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے دہی پھلکی کو اگر آئے دیکھیں ہماری ریسپی بلکل تیار ہے اور یہ بہت خوبصورت سا دہی پھلکی کا باول تیار ہو چکا ہے رمضان سپیشل ہے ضرور بنائیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ